اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ویہاڈی سے بیورا شیف حاضی اکرم بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق سلائے صدر انجمند کاشتکاران پنجاب اور سابق میمبر تحصیل کانسل معروف کاشتکار رو محمد فاروق خان نے اپنے ایک بیان میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ لڈڈن میں مویسی منڈی کا شمار پاکستان کی بڑی مویسی منڈیوں میں ہوتا ہے جہاں پر پورے ملک سے بھی اپاری حضرات جانور خرید کرنے آتے ہیں لیکن مویسی منڈی حکومت کی جانب سے ادم توجہ کے شکار ہے انہوں نے کہا کہ باہر سے آنے والے حضرات مویسیوں کے لیے نہ تو پینے کا پانی کا انتظام ہے نہ کوئی سائد آت جاگہ ہیں اور جگہ جگہ کھانے پینے کی ناکس اشیاء کے سٹال لگائے ہوئے ہیں اور مویسی خرید و فروخت کرنے والے حضرات سیزہ بردستی پانسو کی بجائے آٹھ سو فی جاروہ وصول کیا جاتے ہیں اور پرالی فی رکشہ تین سو روپے خرچارج کرتے ہیں اور پرالی پی نہیں ملتے صفائی سترائی نہ ہونے کی وجہ سے گرد مٹی بہت زیادہ ہے جس سے خرید و فروخت کرنے والے حضرات اور جانور سانس اور گلے کی مختلف بیماری ابتلا ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موقع پر جانوروں کی دیکھ بھال یا ان کے صحت کو چیک کرنے کے لیے کوئی ویٹرنری ڈاکٹر کا انتظام نہ ہے غیر کرنی طور پر سٹینڈ جس پر بری گاریاں ٹرکٹرال اور گار مرسائکل کھڑا کرنے کے لیے بغیر پرچی کے منمانے پیسے وصول کیا جاتے ہیں جس سے حکومت پنجاب کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے انہوں نے ڈی سی بھی ہاری کمیشنر ملتان لڈنم اویچ منڈی کی حالت ظاہر پر فوری نوڈس لیتے ہیں تمام سہولیات فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے